ترکی کی صدر رجب طیب اردوگان نے چند ماہ قبل ایک بہت بڑی مجموعی میں تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا مجموعی نے بہت غور سے اسے سنا میں آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے پوتے کا نام حلاکوتا اس نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا بعض حوالوں کے مطابق اس نے دو لاکھ اور بعض کے مطابق چار لاکھ انسانوں کو قتل کیا اس نے بغداد کے سارے قدیم مسجد مکاتب اور محل ڈا دیئے یہ سارے قیامتی حلاکو نے برپا کی اسی ظالم حکمران نے جو بہت دور سے آیا تھا ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی عالم حلاکو سے ملنے کے لئے تیار نہیں ہوا اخر کار قادان نام کا ایک کم عمر نوجوان جس کے ابھی داری بھی نہیں نکلی تھی اور ایک مدرسیہ میں معلم تھا حلاکو کا سامنا کرنے کے لئے راضی ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کو بہت غور سے سیریس ہو کر سنیں حلاکو سے ملنے کے لئے جاتے ہوئے قادان نے اپنے ساتھ ایک اونٹ ایک بکرہ اور ایک مرغہ بھی لے لیا نوجوان عالم علم قادان حلاکو کے خیمے کے پاس پہنچا اور حلاکو سے ملنے اندر چلا گیا حلاکو نے نوجوان عالم سے پوچھا مجھ سے ملنے اور میرا سامنا کرنے کے لئے بغداد والوں کے پاس تمہاری سیوا کوئی عور نہیں تھا قادان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے اگر داڑی والا چاہتے ہیں تو باہر ایک بکرہ موجود ہے اور اگر بلند آواز والا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرغہ بھی موجود ہے آپ جیسے چاہے بلالے حلاکو بام گیا کہ اس کے سامنے کڑا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے تب حلاکو نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے یہاں آنی کی وجہ کیا ہے نوجوان نے اسے بہت گہرا جواب دیا اس نے کہا ہماری عمال اور ہماری گناہ تمہیں یہاں لائے ہے ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اس کی ناپرمانیوں میں آگے بلتے گئے دنیا مال دولت اور زمین جائداد اور ہماری دلوں میں رچ بس گئے اس لئے اللہ نے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بیجا ہے تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتی دی تھی وہ ہم سے واپس لے لے یہ جواب سن کر حلاکو نے دوسرا بڑا عجیب سوال کر دیا مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے نوجوان نے جواب دیا جب ہم نعمتوں کی قدر کر لیں گے ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور اپس کی اختلافات ختم کر لیں گے تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکیں گے اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پیلی ہوئی ہے کہ دوسری اقوام پر آنے والے قدرتی اپتوں کو وہ پوری یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں لیکن اپنے حالات کے بھی انتہا خرابی کو بھی احتساب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسی مہت سے حکایتی ہے جو خود احتساب کا احساس اوبارتے ہیں رجب طیب اردوگان ترک قوم کو ایک نئی اٹھان کے لئے تیار کر رہے ہیں وہ اس طرح کے حکایتوں کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں پاکستان کی مسلمانوں کے لئے بھی اس واقعے میں بڑا سبق ہے اللہ کی تنبیہ عذابوں کو دوسروں کو یہاں نہیں بلکہ خود اپنے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ غفلت اور بیاملی کی پردے اور زیادہ دبیز ہو جائیں گے اور صبح امید اور دور ہو جائیں گے